اسلام علیکم آج سے میں شروع کر رہا ہوں افینٹی ڈزائنر کا کمپلیٹ کورس اس سے پہلے کہ میں بقیدہ طور پر اس کورس کو سٹارٹ کروں پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ افینٹی ڈزائنر اڈوب ایلسٹیٹر اور کورل ڈرام میں ڈیفرنس کیا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے پرائسنگ کی پرائسنگ کے اگر ہم بات کریں تو افینٹی ڈزائنر کی جو پرائس ہے وہ ہے 34.99 ڈالر لیکن اگر آپ افینٹی کی تمام طرح اپلیکیشن جس میں افینٹی ڈزائنر ہے افینٹی فوٹو ہے اور افینٹی پبلیشر ہے اگر آپ ان تینوں کو بائی کرنا چاہتے ہیں ایک ساتھ تو یہ آپ کو ملے گا 82.99 ڈالر کے اندر اور یہ ون ٹائم پیمٹ ہے یعنی کہ آپ نے ایدہ فائز کو پرشیز کرنا ہے اور آپ اس کو لائف ٹائم کے لئے استعمال کر سکیں گے یہ جو آپ کو ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے یہ 15 اگست 2024 تک ہے اور مجھے کی بات یہ ہے کہ ابھی آپ کو 6 ماند کا فری ٹائل بھی دیا جارہا ہے اس ٹائل کے اندر افینٹی کی تمام طرح اپلیکیشن شامل ہیں اس میں کسی قسم کوئی وارٹر مارک نہیں ہوگا کوئی لیمٹیشن نہیں ہے آپ اس کو جس طرح سے مرضی چاہیں استعمال کر سکتے ہیں تو اگر آپ ابھی بائی نہیں کر سکتے آپ اس کا ٹائل ورجن ڈاللڈ کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ میک او ایس ونڈوز یا آئی پیٹ پر انسٹال کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو ایک سال کے لیے پرچیز کرتے ہیں تو یہ آپ کو 263.8 ڈالر میں ملے گا اگر آپ کو اڈوبی کی تمام طرح اپلیکیشن چاہیے جس میں فوٹشاپ، لسٹیٹر، پریمیر پرو، آفٹر ایفیکٹ شامل ہیں تو آپ کو کریٹیو گلاوڈز آل ایپس والا پلین پرچیز کرنا پڑے گا جس میں آفٹر ڈسکاؤنٹ ابھی آپ کو 35.99 ڈالر میں آپ کو یہ مل جائے گا اور اگر آپ اس کا ایک سال کا پلین پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو 395.93 ڈالر میں ملے گا اڈوبی کے ڈیفرنٹ پلینز ہیں جس میں انڈویجول ہے، بزنس ہے، سٹوڈنٹ اور ٹیچرز کے لیے ہے اور سکولز اور انڈیوستیز کے لیے ہیں آپ اپنے مطابق یہاں سے پلین پرچیز کر سکتے ہیں اب اگر ہم بات کریں کورلڈرہ کی تو کورلڈرہ کے دو پلینز ہیں ایک اینول پلین ہے اور ایک ون ٹائم پرچیز ہے اینول پلین آپ کو 360.58 ڈالر ملے گا اور اگر آپ اس کا ون ٹائم پرچیز کرتے ہیں تو یہ آپ کو 859 ڈالر کے اندر مل جائے گا پرائسنگ کے حالے سے اگر آپ بات کریں تو سب سے جو بیسٹ میں لگ رہا ہے وہ افینٹی ریزائنر ہے جس میں آپ کو 6 منت کا فری ٹرائل مل رہا ہے اور ان کا کوئی سبسکرپشن والا پلین نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ اس کو پرچیز بھی کرتے ہیں تو آپ ون ٹائم پرچیز کر کے اس کو لائف ٹائم کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں تینوں سافٹیر کے یوزر انٹر فیس کے حوالے سے افینٹی ریزائنر میں لیفٹ سائیڈ پر آپ کو ٹول بار نظرائے گا اس ٹول بار کو آپ موڈیفائی کر سکتے ہیں اس کے کلر وگرہ چین کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو سنگل کلر یا مونو کلر میں بھی کر سکتے ہیں رائے سیڈ پر ہمارے پاس پینلز دیئے گئے ہیں ان پینلز کو آپ کلوز بھی کر سکتے ہیں اور ونڈو کے منی میں جا کے کسی بھی پینل کو دوبارہ سے اوپن بھی کر سکتے ہیں ٹاپ پر ہمارے پاس منیو بار ہے اور نیچے پروپرٹی بار یا کنٹرول بار یا پھر آپ اس کو کن ٹیکسٹ ٹول بار بھی کہہ سکتے ہیں افینٹی کی ورک سپیس کو سٹوڈیو کا نام دیا گیا ہے پرسونا پکزل پرسونا اور ایکسپورٹ پرسونا ان تینوں پرسونا کے بارے میں ہم آنے والی لیکچرز کے اندر ڈیٹیل میں دیکھیں گے ابھی جس میں آپ کو اووریو دے رہا ہوں اس کے علاوہ آپ اس کے انٹر فیس کو اپنے ساتھ سے کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو لائٹ موڈ یا دارک موڈ کرنے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ لسٹیٹر سے شفٹ کر رہے ہیں اپنے ساتھ کے اندر سکتے ہیں نیسٹ ہم بات کرتے ہیں ڈوبی لیسٹیٹر کی لیٹھ سائٹ پہ ہمارے پاس ٹول بار ہے ٹول بار میں جو آئیکنز ہیں اس کے سائز آپ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں رائٹ سائٹ پہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ طرح کے پینلز دیئے گئے ہیں اور رفینٹی کے طرح آپ ان کے پینلز کو بھی کلوز کر سکتے ہیں اور اگر کوئی پینل آپ نے اپنے اپن کرنا ہو تو ونڈو کے مینی میں جا کے آپ پینلز کو اپن کر سکتے ہیں ڈوب پہ مینیوں بار ہے اور نیچے ہمارے پاس پروپٹی یا کنٹرول بار دیا گیا ہے اس کی ورکسپیس کو بھی آپ ری سیٹ کر سکتے ہیں اور اپنی خود کی ورکسپیس بھی بنا سکتے ہیں آپ اس پورے انٹر فیس کو چینج کر سکتے ہیں لائٹ موڈ میں یا ڈارک موڈ میں اپنے ساپ سے اس میں آپ ٹول بار کا سائز چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں کورلڈرہ کی تو کورلڈرہ کا انٹر فیس بھی کافی سیمیلر ہے ڈوبی لیسٹیٹر کے ساتھ اس میں آپ کو ریٹ سائٹ پہ پینلز ملتے ہیں لیفٹ سائر کے آپ کو ٹول بار ملے گا اس ٹول بار میں جو ٹولز ہیں وہ بھی سنگل کلر کے اندر ہیں ٹاپ پہ آپ کو پراپٹی بار نظر آتی ہے اس کے انٹر فیس کو بھی آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں اپنے مطابق کورلڈرہ کے یہ شارٹ کٹ کیز ہیں کچھ ڈیفرنٹ ہیں اڈوبی لیسٹیٹر سے جبکہ لیسٹیٹر اور افینٹی کی جو شارٹ کٹ کیز ہیں وہ کافی سیمیلر ہیں اب ہم بات کرتے ہیں فیچرز کی حوالے سے افینٹی ڈ دیزائنر دو طرح سے بھی کرتا ہے ایزا ویکٹر سافٹیر اور ایزا راستر سافٹیر یعنی اگر آپ نے کوئی ویکٹر درائنگ کرنی ہو سکیچنگ کرنی ہو لوگو ڈیزائن کرنا ہے تو آپ ڈیزائنر پرسونا پر رہ کے کام کر سکتے ہیں جس میں آپ کو تمام طرح ٹول بار اڈوبی لیسٹیٹر کی طرح کی نظر آئیں گے اور اگر آپ فوٹو گرار کی ایڈٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے پیزل پرسونا پر کلک کریں گے تو آپ کو کافی سار جو ٹولز ہیں وہ اڈوبی فوٹو شاپ کی طرح کے نظر آئیں گے جس میں آپ سلیکشن کر سکتے ہیں برش کا استعمال کر سکتے ہیں ماسکن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیفرنٹ طرح کی ایڈجسمنٹ لیئرز اپلائی کر سکتے ہیں کلر گریڈنگ آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر اگر ہم بعض کے اڈوبی لیسٹیٹر کی جس کے اندر بہت سارے ایڈوانس فیچرز دیئے گئے ہیں جس میں 3D کا ایفیکٹ ہے میش ٹول ہے ریسینٹلی لیسٹیٹر کے ان کے اندر کام کرنے کا فائدہ جی ہوگا کہ آپ اس کی فائز آسانی سے دوسرے سافٹر میں بھی ایمپورٹ کر سکتے ہیں لیسٹیٹر مکمل طور پر ویکٹر سافٹر ہے اس میں راستر والا کام نہیں ہو سکتا جبکہ فینٹی کے اندر آپ راستر والے کام بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے کسی ایمیج پر کام کرنا ہوگا تو آپ کو لیسٹیٹر کی بجائے اڈوبی فوٹو شاپ پر کام کرنا پڑے گا اب ہم بات کرتے ہیں کورلڈرہ کی تو کورلڈرہ ایک بہت ہی پاور فول و دیوانس فیچرز ہیں کورلڈرہ کے ساتھ سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کی جو فائل ہے اس کو آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ای آئی کے اندر بھی یعنی کہ کورلڈرہ کے فائل کو آپ ایزیلی ایڈیٹ کر سکتے ہیں ایلسٹیٹر کے اندر اگر ہم بات کریں پرفارمنس کے والے سے تو افینٹی ریزائنر کو آپٹیمائز کیا گیا ہے پرفارمنس کے لیے اگر آپ کے لیپٹوپ کا ریم یا پروسیسر اتنا تگڑا نہیں ہے پھر بھی افینٹی ریزائنر آپ کے لیپٹوپ اچھے سے کام کرے گا ایک تو یہ سستہ بھی ہے دوسرا اس کی پرفارمنس بھی کافی اچھی ہے ایڈوبی لیسٹر کے اندر بہت سارے ایڈوانس فیچرز دیئے گئے ہیں اس کی وجہ سے یہ کافی زیادہ آپ کی ریم یا پروسیسر کو کنزیوم کرتا ہے اگر آپ کے پاس ایسا لیپٹوپ ہے جس کی سپیکس درہ کم ہیں تو اس میں ایڈوبی لیسٹر بار بار کریش ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا بہت سارے کام ضائع بھی ہو سکتا ہے کورلڈرہ بھی کافی اپٹیمائز ہے پرفارمنس کے حوالے سے یہ بھی فوکس کرتے ہیں سٹیبلٹی اور سپیڈ کے اوپر اب ہم بات کرتے ہیں کمپیٹیبلٹی اور فائل فارمیٹس کے حوالے سے افینٹی کے اندر جو آپ کام کرتے ہیں اس کی جو سورس فائل ہے وہ کلاتی ہے ڈوٹ ای ایف ڈیزائن افینٹی کی فائلز کو آپ ڈیفرنٹ طرح کے فارمیٹس میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں جس میں پی ایس ڈی اور ای پی ایس فائل کافی یوسفل رہیں گی اگر آپ اس کی فائلز کو الیسٹیٹ کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں کورل را کی تو اس کی جو سورس فائل ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے ڈوٹ سی ڈی آر فائل اس کے اندر بے اگر آپ چاہئے تو اپنی فائل کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ فارمیٹس میں کنکلوجن یہ ہے کہ اگر آپ کو سستہ سافٹر چاہیے اور ایسا سافٹر چاہیے جو کہ لو سپیکس والے لیپٹوپ یا پی سی بھی آسانی سے کام کر سکے تو آپ افینٹی ڈیزائنر کو چوز کر سکتے ہیں اگر اگر آپ اڈوبی کی دوسری اپلیگیشنز فوٹشاپ پریمیر پروپ گرامی کام کرتے ہیں تو اڈوبی ایلسٹیٹر آپ کے لیے بیسٹ رہے گا اور اس کے لیے آپ کے پاس لیپٹوپ تھوڑا سا اچھا ہونا چاہیے اور اگر آپ نے ایلسٹیٹر یا افینٹی ڈیزائنر پہلے استعمال نہیں کیا تو آپ کورل ڈراب کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن کورل ڈراب باقی سافٹر سے کافی ڈیفرنٹ ہے تو یہ ٹوٹی آپ پہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سے سافٹر استعمال کرنا ہے یہ جو کورس ہے یہ افینٹی ڈیزائنر کے اوپر ہے تو نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے افینٹی ڈیزائنر کو ڈاؤنوڈ کرنا ہے اور انسٹال کیسے کرنا ہے اس سے پہلے میں اپنے چینل کے اوپر اڈوبی فوٹشاپ اور ایلسٹیٹر مکمل طور پر سکھا چکا ہوں تو ملتے ہیں لیکس ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ